ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بھورچی خانہ حیدائی چینل پہ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کباب پراتھا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مختلف انگریڈینٹ جو کہ آپ پہلے بھی دیکھ چکی ہیں دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے ہنڈیا میں ڈالے جس میں کتلے تھے بیف کے اور مسالے ثابت مسالے تھے اور پانی تھا وہ ہم نے بننے کے لیے رکھ دیا اور اس کے بعد اب یہ کبابوں کی صورت آئی اس کو جو بھی ہمارا تھا اس کو ہم نے گرائنڈ کیا اور گرائنڈ کرنے کے بعد اب وہ کباب ہم بنا رہے ہیں ناظرین یہ بریک میں میں نے تھوڑے سے کباب فرائی کیا ہے اور باقی ابھی پروسیزر کا چل رہے ہیں تو بس ابھی یہ کباب جیسی فرائی ہو جاتے ہیں اب میں آپ کے سامنے دوسرا جو آپشن ہے جو اندر فیلنگ کا وہ بھی میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں تو آپ ہی نہ جب تک یہ کریں آپ مجھے دہی اور وہ بنا دیں اتنی دیر میں رائتہ بنا لیتی تو دوسرا جو آپشن ہے اس کے اندر فیلنگ کا وہ میں آپ کے سامنے ابھی بناتی ہوں اور اس کے بعد یہ کباب ہی ہو ہی جائے ہونے والے تقریباً تو دیکھیں اب یہ آپ اس کے اندر جب فیلنگ کریں گے تو اس طرح سے بس اس کے بالز بنایاں بالز بنا کے اس کو تھوڑا سا فلیٹ کریں اور اس میں تھوڑا سا یہ ہرا مسال ہے اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو بند کر دیں بند کر دیں اچھی طرح سے اور بند کر کے اس کو پھر فلیٹ کر لیں اور بس اس طرح سے جس طرح اسی طرح بلکل سیم وہی شیپ دیکھیں آگیا اس کا بھی بس اب اس کو جو ہے فرائی کر لیں گے تو اس کے اندر جو فریش فریش جب آپ کھائیں گے تو اس کے مسالوں کی کرنچی نیس جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اور ناظرین یہ ہے چٹنی ہم نے پودینے کی چٹنی بنائی تھی اور ساتھ میں ہم رائتہ بنا رہے ہیں پودینے کی چٹنی ایک طرف ہم نے سرف کی اور اب دوسری طرف رائتہ جو کہ پودینے کی چٹنی کا تھا اس کو ہم نے دہی میں مکس کیا اور یہ پراتے کے ساتھ بہت کباب پراتے کا اور پودینے کی چٹنی کا بہت اچھا کومبینیشن ہوتا ہے تو اب یہ پودینے کی چٹنی آپ کے سامنے تیار ہے کباب پراتہ اور پودینے کی چٹنی اب یہ دیکھیں ناظرین یہ جو میں نے بنائے ہیں کباب یہ والے سٹفٹ والے ہیں اس کو جو ہے اب میں پہلے یہ والے یہ والا بیچ نکال لوں پھر یہ سٹفٹ والے جو پھر ان کو میں فرائی کروں گی آپ یہ بتائیں گدر شہوار زہدی صاحبہ کہ ہم ان کبابوں کو فریز کر سکتے ہیں بلکل فریز کر سکتے ہیں اور بلکل جب آپ نکالیں گے دوبارہ ان کو use کرنے کے لیے جب آپ ان کو گرم کریں گے تو بلکل اسی طرح وہ آپ کو فریز دیکھ کر سکتے ہیں اور کتنے ارسے تک ان کو فریز کیا جا سکتا ہے فریز کے لیے تو کوئی ٹائم کی بھابندی نہیں ہو تو آپ اتنے ارسے بھی کر لیں فریزر میں تو جب چیز پہنچ گی تو جس سٹیج پہ آپ اس کو فریز کرتے ہیں جی جی اسی سٹیج پہ وہ فریز ہوجاتی ہے تو آپ کیا ریکمنٹ کریں گی کہ ہم فرائے کر کے ان کو فریز کریں یا ہم ان کو بس کباب بنائے اور ان کو پھر فریز کیا یہ تو آپ کے اپنی مرضی ہے آپ چاہیں تو آپ کو اگر کنوینٹ لگتا ہے تو آپ فرائے کر کے فریز کر لیں یا یہ کہ آپ فریز کر لیں اسی طرح اور جب آپ کو جس وقت آپ کو کھانا ہے تو آپ اس کو نکال کے اس کو فرائی کر لیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے کوئی ہارڈ اور فاسٹ رول لیں گے جس طرح بھی آپ کو پسند کر سکتے ہیں تو بس یہ بھی دیکھیں ناظرین یہ جو کباب ہیں آل موسٹ ہو چکے یہ بہت سے اب میں نکال لوں اس کو کھلا سا اس کو نکال لے کے لیے جو ہے ادھر آپ کے پاس یہ ادھر رکھیں تو جو ہے اب اس کو میں شاوٹ کر دوں کتنی اچھے خوشبو آ رہی ہے آپ کے کبابوں کی اور سب سے اچھی بات جو دوری شاوار زیدی صاحبہ اور ناظرین آپ بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے کباب بہت نہ صرف شکل میں دکھنے میں بہت اچھے لگ رہے بلکہ ٹوٹے رہی ہیں ورنہ نومل ہی کیا ہوتا ہے کہ کباب ٹوٹ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ آئل بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ کباب کا جو تیکسچر جو ایسا نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ آئل برداشت کرے تو پکھر جاتے ہیں تو اس لئے میں تو بہت ہی کم آئل ڈالتی ہیں بلکل اتنا سا کہ بس اس کے اندر تھوڑے سا لیکل کے پک جائیں وہ بس بہت زیادہ آئلی بھی نہیں ہوتا نمانا چاہتی ابھی تو یہ وی والے میں کر رہی ہیں انسٹفٹ والے ابھی اس کو پھر میں یہ اور بیسے بھی نہ صرف بڑوں کو یہ بچوں کو بھی بہت پسند ہے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہمارے ایسین فیملیز میں اب بچے بہت کم ایسین کھانے کھانے پسند کرتے ہیں وہ زیادہ تر انگلیش کھانوں کی طرف آگئے ہیں تو ایسے میں اگر آپ ان کو ویکنڈ پہ ہی چلیں کیونکہ یہ ایسا لانگ پروسیجر کہ آپ پہلے کیمہ آپ بنائیں اور اس کے بعد پھر کبابوں کی صورت ہے پھر پراتھے بھی بنائیں لیکن چونکہ ویکنڈ پہ ہمارے سب کے پاس ٹائم ہوتا ہے ہم بچوں کو کباب پراتھا جو ہے وہ ویکنڈ پہ ڈیفینیٹ لکھ لیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے کلچر سے بھی بچے کباب کے ساتھ آپ پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ پراتھا بنائیں تو آپ کسی بھی چیز میں اگر آپ پاس کباب ریڈی ہے تو آپ اس کو بریڈ کے ساتھ رول کسی بھی چیز میں سینوچ بنا کر آپ اس کو بچوں کو کھلا سکتے ہیں اور بچے بہت شوق سے کھائیں گے جب وہ اس میں بہت زیادہ سپائسی ری ہو گے آپ اس میں بہت زیادہ ہری مرچیں بہت زیادہ لال مرچیں بہت زیادہ گرمہ سالے اگر آپ نے نہیں ڈالے ہیں تو بچے بہت شوق سے کھائیں گے کیونکہ بچے جو ہیں یہ ساتھ جیزیں مطلب بہت زیادہ سپائسی کھانا نہیں پسند کرتا ہے شکریر اب ہم پراتھے کی طرف آجیں پراتھا بنائیں ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم رہ گیا تو اس لئے بس میں چاہوں گی ہے جو ہے نا تھوڑا سا وہ اور بنا لوں اور فیلنگ والے باقی پھر میں پراتے کا کام شروع کر دیتی ہوں بس جلدی سے فائن پہنچ جب تو میں جب بیزی ہے تو جو ہے چار جو ہے میں فیلنگ والے بنا لوں اس کے بعد ناظرین کو میں دکھا دوں کہ بس یہ جو ہے آپ اگر یہ آپشن یوز کرنا چاہیں آپ کو اگر ہرے مسالوں کی کرنچینس اگر زیادہ آپ نے فیل کرنی ہے تو پھر آپ اس طرح سے اس کو جو ہے ہرے مسالے کو یوز کرنے اور اگر نہیں تو آپ بس وہی نورمل طریقے سے جس طرح میں نے اس کے اندر سارا مکس کر دیا آپ اس طرح سے کریں تو آپ کی اپنی مرضی ہے تو آپ نے اسے مسالہ سارا بھر دیا اس کے اندر سٹف کیا یہ ٹھیک ہے یہ لے کے نا اور بس سٹف کیا بس یہ چار میں نے بنا لیا ناظرین کو دکھانے کے لیے اور بس اب یہ جو باقی اس کو میں فائنل ہا اس کو کر دو لیم تھوڑا تیز کر دو میرے خیال میں تو جو ہے یہ ہو گیا چلو چلو یہ کر دو اس کے بعد پھر میں مسنے با جاتی پراتے کی طرف ٹائم بھی بہت ہمارا ٹام ہے ناظرین ٹائم ٹائم اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ابھی ہمارا کام تو آدھا باقی ہے لیکن خیال انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پورا کر کے جاؤں گی فکر نہیں کریں اور اسانی آپ یہ دیکھیں کہ کبابوں کی کچھ ہی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے فریز کیے ہوں اچانک سے کوئی مہمان آ جائے بہت زیادہ میں تو ہمیشہ ہمیشہ میں تو ری رکھتی ہوں کباب فریزر میں کہ کبھی اچانک ایسے میں مہمان امرجنسی ہو جائے کہ کچھ ہے تو جلدی سے اس کو بھی کچھ ہے伟کتانی Pakباب صورت ناصرہ میں ح cargo عدم myself ستا ہے بہت زیادہère کے پیڑے میں نے جو ہے بنا کے رکھا ہوا ہے 텐 نے جو بنا�데ر کباب باپ بنانا ضع �alion یہاوری ہی ہے تیم کپ میدہ رکھن ریکھنے اور اگر آپ کے سامنے Pedroze کا بنا را رہی ہوں میں نے 3 کپ میں نے یہ دالا ہے اور 3 ٹی بل سپون میں نے سوجی ڈالی ہے اس کے اندر اور اس میں میں ایک ٹی بل سپون شگر یوز کر رہی ہوں اس میں میں ڈال رہی ہوں اور ایک ٹی سپون سالٹ یہ میں نے اس میں ڈال لیا اب جو ہے اس کو میں ہلکے سے لوگ وارٹر سے تھنڈے پانی سے نہیں لوگ وارٹر سے اس کو گوند رہی ہوں اور یہ جو ہے ابھی بلکل آپ نے اتنا پانی یوز کرنا ہے کہ اچھا سا ایک ڈال بن جائے نہ بہت پتلا اور نہ بہت سخت اچھا سا کہ آرام سے آپ اس کو بیل سکیں اور جو ہے پراتھا بھی اس کا پھر اچھا ٹی سپی بنے گا تو یہ جو ہے اس کو میں آپ کے سامنے جو ہی گوند رہی ہوں اور ریڈی کی ہوئا ہے میں نے وسی submے صرف آپ کو بتا رہ ہی ہوں اس طرح سے آپ اس کو اندوں کو تیار کریں اور پھر جب یہ اندوں میں تیار کر لوں گی پھر میں وہ پراتھا جو ہے ambi اپکے بنا کر دکھا ہوں گی Hasanq کیا طریقہ ہے بس وہاں آپ کے سامنے بتاؤں گی اپنے باقی جو بنائے ہیں آپ کے پیڑے اب جس کے پراتے ہیں اور ویسے بھی یہ پراتھوں کو ہم مختلف شیپ سے دے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم ان کو راؤنڈ بنائیں نہیں آپ ان کو سکوئر شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں میں تو وہاں بناتی ہوں مطلب جو علی میں بناتی ہوں اس کو سکوئر شیپ پراتے بھی سکوئر پراتے میں بناتی ہوں لیکن آج میں نے کہا ذرا سپیشل طریقے سے ناظرہ ناظرہ کے سامنے تھوڑا کیونکہ لوگوں کو بھی پتا چلے ویورز کو ہمارے کے بھی پراتھوں کے بھی مختلف مختلف آپشنز ہو سکتے ہیں تو آپ اس طرح بھی اس کو بنا لیں چاہیں تو آپ اگر اپنے لچے دار نہ بھی بنانے ہو آپ صرف پلین پراتے بنا لیں تو ضروری نہیں کہ آپ لچے دار پراتے ہی بنائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت ٹائم لگ رہا ہے یہ محنت لگ رہی ہے یا یہ کہ بہت ایفرٹ لگ رہی ہے تو آپ جو ہیں پلین پراتے بنا لیں ٹیسٹ تو وہی ہوگا نا کیونکہ آپ نے انگریڈینٹس کا جو ریسپی جو آپ کی ہوگی ہے یہ زیادہ یہ فینسی ہو جاتے ہیں اچھے ہو جاتے کھانے بھی بچوں کو بہت وہ جب آپ ڈیفرنٹ سے وہ آپ اس میں لچے نظر آتے ہیں وہ بچوں کو بہت فیسینیٹ کرتے ہیں اور اگر آپ ان کو اگر ایک لچے دار پراتھا اور پلین پراتھا ہو تو بچے پریفر یہی کرتے ہیں کہ وہ لچے دار پراتھا بچے دار پراتھی کیا چیز ہے بھئی تو ظاہر ہے کہ ان کو پھر فیسینیٹ ہوتے ہیں اس سے وہ تو وندہ ٹیسٹ میں تو اتنا کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا لیکن خیال یہ کہ اس کے انگریڈینٹس جو ہیں اس سے تھوڑا فرق پہ تو ضرور پڑتا ہے جیسے اس میں نے سوجی مکس کی ہے اور اس کے اندر ہم نے تھوڑی سے شکر اور تھوڑا نمک ڈالا ہے تو اس سے تو ظاہر ہے کہ فرق تھوڑا آتا ہے پیسٹ پہ تو بس یہ ہو گیا دیکھیں ناظرین اب یہ ڈو ہمارا تیار ہو چکا ہے اور میرا خالب ہمارے ٹائم بھی بہت کم رہ گیا اور یہ آپ نے ڈو تیار ہو چکا ہے ہمارا اب یہ جو ہے جو میں نے پیڑے پہلے بنا کر رکھے میں اور میں اس کو آپ کے سامنے ڈسپلی کرتی ہوں اس کو جو ہے آدھی آپ کے سامنے میں بیل کر جو ہے کرتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ آپ لچھے دار جو ہے وہ آپ کس طرح بنائیں گے طبعہ کیدہ رکھا آپ کیس پہ فرائنگ پہ بنائیں گے یا آپ طبعہ پہ بنائیں گے اسی میں اسی میں ہی پہنچا ہے ہاں اب یہ دیکھیں ناظرین اب اس کو میں اس پہ پہ بھیل رہی ہوں یہ اور یہ بھیلنے کے لئے جو ہے یہ میں نے جو ہے نورمل وہ نہیں ہے جو روٹی بھیلے کا جو پٹراؤتا وہ نہیں ہے یہ یہ ٹائل کا ہے تاکہ اس پہ جو ہے نا خوب اچھی طرح سے پریس ہو جائے اس کو بھی ہٹا دوں پھر اس کو میں پھر فائن بیل کر اور یہ بیل لیا اب اس جتنا فائن آپ بیل سکتی ہیں بیلیں میں پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے میں میں اور تھوڑا سا اس کو سپریٹ کرتی تو اینیویز اب یہ جو ہے اس پہ میں نے گھی اچھی طرح سے لگا جینا ہے خوب اچھی طرح سے تاکہ کافی گریسی ہو جائے اور پھر تو جب آپ یہ گوند رہی تھی تب ہم گھی ڈالیں اس ٹائم پہ نہیں ڈالیں بس یہ اس کو بیلتے ہیں اس کو جب ہم رول کریں گے نا اس کو بیل کے پھر تو بس اب یہ ہو گیا اب میں اس پہ جو ہے اس کو تٹس لگانے ہیں ابھی دیکھیں اس پہ باری باری کٹس لگا ہوں اس طرح کر کے اچھا کٹس کا بھی یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے بلکل ایکول سائز کے ہوں آپ جیسی بھی مزی چوڑے پتلے اگر بہت چوڑے ہو گئے تو آپ دوبارہ اس پہ چلا دیں تو وہ جو ہے اور باری کرنے اس کو تو یہ اپنا پیزا کٹر یوز کر کے تو اس طرح سے تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے یہ ہو گیا اب جو ہے میں نے اس کو ادھر سے جو ہے اس کو فولڈ کرنا ہے اس طرح سے اب یہ فولڈ ہو جائے گا اس طرح یہ دیکھیں اب اس کو میں فولڈ کر رہی ہوں فولڈ کر دیا یہ سارا یہ فولڈ ہو گیا اب اس کو میں اور لمبا جتنا ہو سکتا ہے کر لوں جتنا لمبا ہو سکتا ہے کر لوں جتنا بھی ہو جائے یہ ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے اب اس کو میں اس طرح سے اس کو ہاتھ کے اوپر اس کو رول کر لوں گی کر لیا اور یہ جو ہے میرا پیڑا تیار ہو گیا اب اس کو میں جو میں نے بنائے رہے پیڑے پہلے سے اس کو میں جلدی سے بیل کے اور اس پہ ڈالوں فرائنگ پہ اس کے آنچ کم کروں اس کے اندر اتنا گھی ڈالا ہوا ہے گھی یا بٹر جو بھی آپ یوز کنا چاہیں اتنا ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ اب ہمیں مزید اس کے اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ خود ہی اتنا آئلی ہے کہ آئل اس کے اندر سے آ جائے گا اچھا آپ اس کے اوپر گھی یا آئل نہیں لگائیں گی تو آپ کیا پریفر کرتی ہیں اگر آپ چاہیں کہ زیادہ آئلی بہت لوگ بہت رچ بھی پسند کرتے ہیں تو آپ کی مرضی اب ڈال سکتے ہیں لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر آئلی ہے کہ مرضی ضرورت نہیں ہے اس کی تو جو ہے بس اب دیکھیں یہ باتھا بھی بن گیا الحمدللہ اب ہم چندی سے اس کو بھی تیار کرنوں پھر میں آپ کے سامنے اس کو جو ہے اس کے آج پوری سی اب زیادہ کرنے پڑی تاکہ پک جائے جلدی سے اور یہ دیکھیں جلدی بن جاتے ہیں کوئی ٹائم نہیں لگتا صرف یہ تھوڑا سا آپ کو جو کٹنگ کے لئے ذرا سا اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا جلدی جلدی کوئی ٹائم کنسیومنگ چیز نہیں جسا کہ آپ سوچے تو اچھا کباب اس میں سرف کریں اس میں پاتھا اچھا کباب آپ اس کے اندر سرف کریں گے کباب آپ کو کھالی کھال سا تو اب تو دیکھیں اب ہمارا یہ پاتھا ٹائم حونے والے والا ہا ہمارا یہ پاتھا ٹائم حونے والے والا ہے اور جسا بلپل انشاءاللہ ہا رہی اس میں آج دی رکھو پس میں دس من جائے جو اس پون لے سپون الی پورتنسی بہت اچھا شکل سے بلکل زبردست اور کلر بھی کتنا اچھا مرانا اور دیکھ رہا ہے کہ اس میں بہت بیجا آئیل ینگ نید علاوہ بہت اچھا مرانا اور بہت اچھا بہت اچھا مرانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا اوپر بٹر لگا لیا جائے تو زیادہ لگا سکتے ہیں لگا دو تھوڑا سا اور اچھا ہی ہو جائے گا کسپی ہو جائے گا جی نا جی میں اس پر اوپر سے بھی اس کو تھوڑا سا گریسی کر رہی ہوں ہلکا سا گریسی کر رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ اس میں اور کسپی نہیں سا جائے گی تو جو ہے کھانے میں بھی پھر آپ کو زیادہ مزایق جب آپ اس طرح بنائیں گے تو یہ پراتھا تو تیار ہو گیا اس کو دوسری پیٹ میں رگ دو اس کو دوسری پیٹ میں رگ دو اس پیٹ ہے نا اندر یہ ہے آہ 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 تو پاراتھا پاراتھا اور چٹنی جائے اور اسپیشلی اگر سیٹڈی مورننگ یا سنڈی مورننگ جو لوگ ہمارے ویگ ڈیز میں کام کرتے ہیں اور ویگ ڈیز میں ان کے پاس ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے ریلیکس ہونے کے لیے اور تھوڑا وہ لیٹ اٹھیں تو برنچ کے طور پر بھی اس کو کھایا جائے اور بنا جائے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں چٹنی کے بارے میں چٹنی میں نے آپ کے سامنے نہیں بنائی لیکن میں اس کے انگیجنس آپ کے سامنے بتا دوں کہ آپ اس میں اس چٹنی میں جو ہے آپ حرہ دھنیاں کودینہ زیرہ لسن اور مرچیں آپ یوز کریں اور اس میں چاہیں تو آپ تھوڑی سی املی یا نیبو ڈال دیں جیسا آپ کو جو فلیور پسند آئے اور اس کو پھر آپ جو ہے اس کے ساتھ سبابوں اور پاراتھے کے ساتھ استعمال کریں اور وہی چٹنی تھوڑی سی آپ جو ہے دہی میں بھی شامل کر لیں تو دہی کی چٹنی بھی ساتھ ساتھ اسی طرح بن جائے گی اور اکولی ٹیسٹی ہوگی تو آپ جو ہے اس کو بھی ٹرائے کریں اس کمبینیشن کو اپنے پراتھی اور کباب اور اگر اس میں انار دانا بھی ڈال لیا جائے انار دانا پاودر یا ہم پیس کے انار دانا بھی ڈال لیں تو اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ چٹنی کا بن جاتا ہے بہت لوگ جو ہے انار دانا نہیں پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کا تھوڑا وہ موں میں جوزتے آتے ہیں تو وہ نہیں پسند کرتے ہیں تو وہ ڈال لیں گو یا ڈال لیں تو چیز تو بہر حال اچھا ہی ہوگا انار دانے سے بھی بہت اچھا پلے بر آ جاتا ہے جتنی میں تو اس کو میں تھوڑا سا جو ہے ڈیسٹی کر لیتی ہوں تاکہ تھوڑا خریسپی ہو جائے اور آپ کو یہ جو ہے کمبینیشن پراتھی اور کباب کا آپ کو کیسا لگا اور آپ پی بھی ضرور ٹرائے گا آپ یقیناً آپ ٹرائے کرتے ہوں یہ کتنی کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن بس جیسے پہلے میں میں کہہ چکی ہوں کہ ہر ایک ہی تھوڑی سی ریسپی میں تھوڑا فارک ہوتا ہے تھوڑا بنانے کا طریقہ کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے نا کہ ذائقے میں تھوڑا سا فارک ہا جاتا ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس سے ذائقے میں فارک ہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر اگر تو نمک زیادہ پڑ جائے تو ہم ایک پیڑے کو گھی میں آٹے کے پیڑے کو تھوڑا سا اس میں گھی ڈال کے اور اگر آپ اس کو ہنڈیا کے اندر ڈالیں تو اس سے نمک بلکل مناسب ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اگر مرچ زیادہ پڑ جائے تو اس کا علاج ہے کہ بعض دفعہ ہم اس میں دہی ڈال دیں یا دودھ ڈال دیں یا ایک اور طریقہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر لیمن ڈال دیں تو اس سے آپ کی مرچیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی نہیں اور اس کا ایک اور طریقہ ہے نا جی بتائیں بتائیں جی جی بتائیں تو یہ کہ آلو آلو کے بڑے ٹکڑے لے کے دو ٹکڑے سے زیادہ سالہ دو بڑے ٹکڑے ڈال دو تو اسے مرچے بھی وہ اس کو سوک کر لے تو اور نمک بھی تو دونوں چیزیں دونوں چیزوں کے لیے جو ہے بہت افکتل ہے وہ تو یہ اتحال اگر کسی کی مرچ نمک زیادہ ہو جائے اور یہ اب آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آج کی ہماری ریسپی تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سکرین پر کباب نظر آ رہے ہیں میرا خالی ہے یہ پراتھا رہنے دیں کیونکہ اب ٹائم جو ہے وہ بلکل ختم ہو ایک منٹ میں ایک منٹ اگر دوک جائے ہمارے کنٹرول لوم سے ہمیں ایک منٹ کا ٹائم دے تو یہ بھی بن جائے گا زیادہ دیر دی لگی پھر آج بھی میں نے اپ کل پر کر دی ہے تو انشاءاللہ جدی جدی ہو جائے گا تو ایک یا دو منٹ کی بات ہے بس تو ایک ایک ویسے بھی پانچ منٹ پہلے ختم کر دیتے ہیں یہ لوگ ہمارا ٹائم لے لیتے ہیں پھر آمی کہا چاہی کہ ٹائم ستم ہو گیا تو مجھے بس ہوئی گیا آدم اس تو یہ ہمارا جہاں را جہاں جگہاں ہمیں تلوکاتنے کے بات کے لئے چھوڑے چھوڑے یہ رکھی ہے آپ رہنے کے تو بس یہ ہو گیا یہ بھی دن ہو گیا پھر آمی کہا کہ ہمارا ٹائم لے رہی ہو ہمارا ٹائم لے رہی ہو کیا کریں تھوڑا لیت بھی شروع ہوایا ہے پھر آمی کہا بنا تو اسی ٹائم کے اندر ہو جاتا تو بس یہ ہمارا ٹھا بھی ریڈی ہو گیا یہ ٹھا 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 میں ڈال لی ہوں ٹائم میں اور بس اس کے بعد ساتھی ساتھ ہمارے شو کا بھی پروگرام ختم ہو گیا ہے تو ناظرین ہم چاہیں گے آپ سے فیڈ بیک بھی چاہیں گے کہ آج کے ہمارے پروگرام کی ریسیپیز آپ نے دیکھی ہوں گی نوٹ کی ہوں گی اور اس کے بارے میں آپ کیا فیڈ بیک دینا چاہیں گے یا کوئی نیکسٹ ویک سہی ہو سکتا ہے کہ آج آپ بیسی ہو نیکسٹ ویک اگر آپ اپنے ساتھ اپنی کوئی ریسیپی لانا چاہیں یا کوئی انگریڈینٹس آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ناظرین آپ اگلے ہفتے بھی اس پرگرام کو دیکھنا ضرور یاد رکھیں اور اپنے ایوز ویوز ہمیں دیں اس پرگرام پر تاکہ ہم ازید امپروف کرسکتے ہیں اپنا کیدبیک ضرور دیں اور ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ لائیف کال کرکے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں تو جو ہے اپنی رائے آپ پھون پر بھی دے سکتے ہیں یا تو فیڈ بیک ایتھا تیو پر بھی کر سکتے ہیں ناظرین بس ہمارا اس کے ساتھ ہی وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو نیکسٹ ویک ہم ایک نئے ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوئی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ